موسیقی 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 یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے چمچھ لاتے جانا ہے ایکچولی یہ جب ہم چکن کو فرائی کرتے ہیں اس کا بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چکن پھر کوٹتا نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہمارے چکن میں فلیور بھی بہت زیادہ اچھا آجاتا ہے آپ کبھی ضرور اس طرح سے بنائیے گا جو لوگ بناتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس سے چکن میں کھانے میں چکن میں کھانے میں فلیور بہت اچھا آجاتا ہے اب اس کے بعد ہم نے بھر کر ایک ٹیبل سپون ہم نے ادرک لیسن کی چوب کے ہوئے کی ڈال دینی ہے اور اس طرح سے دو تین منٹ کے لیے بس ہم نے اس طرح سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے چمچھ لاتے جانا ہے اور خوب اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے اور اب اس کے بعد میں اس میں ٹیماتر لیے ڈال دینی ہے ٹیماتر جو ہے میں نے تین عدد لیے ہیں بڑے بڑے سے ٹیماتر تھے انہیں میں نے بری بریق سا کار کیا ہے ٹیماتر کو بھی ہم اس میں ڈال کر تقریباً دو تین منٹ کے لیے خوب اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے بھون لینا ہے اور اس کے بعد اس میں جو مسالہ جات ڈالیں گے وہی مسالے میں آپ کو بتاؤں گی جو چکن سٹو میں ڈالتے ہیں اس میں مسالہ جات میں ہے چار پانچ ہم نے لونگ لے لینی ہے پانچ ہم نے لے لینی ہے بڑی گول مرچ اور ساتھ میں ہم نے ایک ٹیسپون لے لینا ہے کالی مرچ کا ایک ٹیسپون لے لینا ہے، زیرے کا دو تین دارچینی لے لینا ہے ایک ٹیسپون ہم نے لے لیا ہے چلی ف agu اچھے so کس کا، اس ڈالے میں د مطلب اگر آپ زیادہ سپائیسی کھانا چاہتے تو آپ ایک ٹی بل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اس میں چلی فلیکس کا مطلب آپ کو جتنی مرچیں اچھی لگتی ہیں نا اپنے اندازے سے آپ وہ بھی اپنے ذائقے کے حساب سے آپ وہ بھی ڈال لیجئے گا البتہ میں نے ایک ٹی سپون ڈالی ہے کیونکہ یہ جو چلی فلیکس ہوتی ہے اس کے ذائقے میں ایک دم بہت تیزی آ جاتی ہے سارے مسالے ہم نے ڈال کر خوب اچھے سے اس طرح سے بھون لینا ہے مطلب مکس کر دینا ہے ہم جب ٹوماٹر ڈالتے ہیں نا کھانے میں اس سے ہمارے کھانے میں ہلکا ہلکا وہ پانی آجاتا ہے مطلب وہ ٹوماٹر جیسے ہی نرم ہوتے ہیں تو اسی لئے نا ہمارا مسالہ جو خوب اچھے سے اس میں بھون گیا لیکن اس ٹیج پر ہمارا چکن جو ہے وہ بیسیگلی کچھا ہے اسی لئے میں نے آدھا گلاس تقریبا اس میں پانی ڈالیا اور اب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہلکی آگ پر تو جب میں نے ڈھککن کھولا تو یہ دیکھیں چکن نے اپنا بھی کافی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے تو اب میں تیز آگ پر جلدی سے اس کا پانی خوش کر دوں گی چکن جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس ٹیج پر پک چکا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے نا چکن جو ہے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور چکن تقریبا ریڈی ہے مطلب ابھی ہم نے اس میں مزید فلیور کرنا ہے اس کے لئے میں نے اس میں دہیں ڈالنا ہے تقریبا ہاف کو ٹوری یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں دہیں ڈالنے کے بعد بھی ہم نے دہیں کو بھی خوب اچھے سے اس میں بھون دینا ہے دہیں ڈالنے سے ایکچولی ہمارے کھانے میں فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اکثر لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پیازوں کے اندر کھانے کے اندر پیازوں کا میٹھا پن انہیں فیل ہو رہا ہے اگر ایسی پرابلم ہو جائے تو آپ دہیں ڈال دیجئے گا اس سے نا پیازوں کی کافی حد تک جو کھانے میں میٹھا پن آ رہا تھا نا پیازوں کی وجہ سے وہ کم ہو جاتا ہے مطلب تقریبا ختم ہو جاتا ہے پیاز کی جو مٹھاس ہوتی ہے تو میں نے اس میں دہیں ڈال کر خوب اچھے سے بھون دیا اب میں نے چار مائے سب سمرچ لی ہیں انہیں موٹا موٹا سا ہم نے کار دینا ہے اور سب سمرچ ڈال دی ساتھ میں میں نے ہاف تیس پون اس میں گرم مسالہ پیساوہ ڈال دیا ہے اور اب اس طرح سے ہم خوب اچھے سے چمچ ہلا دیں گے اور مزید فلیور کے لیے اس کے اوپر ہم تھوڑا دو منٹ کے لیے بس دم دیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو گرم مسالے کے اور سب سمرچ کی آ جائے یہ دیکھیں جی اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے میرا کھانا خوشبو دار ٹیسٹی سا میرا کھانا ریڈی ہو چکا ہے میں جلدی سے اب آپ کے ساتھ نہ کھانا ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے تو یہ کھانا جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی بناوا تھا بتا بہت زیادہ وہ تھا کافی خوشب بنا تھا ٹیسٹی سا تھا میں نے اوپر سب سمرچ ڈال دی تو اس کی لک بہت زیادہ اچھی ہو گئی تو ایکچلی یہ جو میری فرینڈ آئی ہوئی ہے بڑی ہی زیادہ میرے ساتھ فرینک ہے مجھے کہتی کہ تم نے یہ کیا کیا سارا بول میں ڈال دیا ہے میں نے تو دیجکی کو ساف کرنا ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا کہتی ایک دونوالے میں نے اس کے ساتھ لازمی کھاتی ہوں جب اس طرح سے بھناوا کھانا ہونا میں نے کہا ایسی کون سی ٹینشن ہے میں نے ایک جو چمائی تھا دیجکی میں دوبارہ ڈال دیا تو اس نے اس کے ساتھ کھا لیا کہتی مجھے بس عادت پڑی ہی ہے کہ میں کھانے کو اس طرح سے اینڈ میں کھاتی ہوں تو البتا نا یعنی انجوائی اس طرح سے ہمارا ہو گیا پھر ہم نے سب نے مل کر نا ماشاءاللہ سے کھانا کھا لیا ساتھ میں میں نے پودینے کی چٹنی بھی بنا لی کیوں کہ کھانا میرا ذرا نا خوشک تھا جب بھی ہمارے گھر میں کڑا ہی کوشت بنے کچھ بھی بنے نا تو میں ساتھ پودینے کی چٹنی بھی بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد جناب ہم سارے کچھن میں آگئے اور ساتھ گپ شپ کرنے لگے تو میں نے ہم نے کہا چلیں ہم بنا جلدی سے ہم وہ بناتے ہیں میٹھے بسکٹ بنا لیتے ہیں تو میٹھے بسکٹ کی اب میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں میں نے ایک کپ جو ہے لے لیا چھوٹ آدھا کپ لے لیا کسی چینی کا ساتھ میں ایک کپ میں نے لے لیا دودھ کا اور ساتھ میں اس میں دو سبزل آئچیاں بھی پیس لی اور ساتھ میں ایک ٹی سپون میں نے اس میں تیلوں کے ڈال دیا تین ٹیبل سپون میں نے آئل گھی کے ڈال دیا ساتھ میں اس میں میں نے تقریباً دو کپ تقریباً میں نے اس میں آٹھا ڈال دیا ان ساری چیزوں کو ہم نے اس طرح سے خوب اچھے سے آٹھے کی طرح گون دینا ہے ایکچولی یہ جو ہاتھ ہے یہ میری فرینڈ کے ہے اور میں اس میں چیزیں ڈال دیتی مطلب ہم مل جل کر بنا رہے تھے آپ کو ساری جو میں نے انگریڈینٹس ہیں وہ بتا دیئے ہیں میں نے اس میں آدھا کپ چینی کا ڈالا تھا پیسیو چینی کا اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں میٹھے زیادہ بسکرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے گا یہ میری ڈو جو ہے اسے ہم نے گوندا ہے تو ریڈی ہوگی ہے ہم نے بیس منٹ کے لیے تقریباً اسے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد ہم نے اسے پیڑا بنا لینا ہے جیسے ہم سمپل روٹی کا پیڑا بناتے ہیں بلکل ایسے پیڑا ہم نے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اسے پیڑا بنا لینا ہے اور اس کو سمپل روٹی کی طرح ہم نے بیل لینا ہے مطلب روٹی ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ایکچولی یہ میری فینڈ لگی ہوئی ہے نا وہ کہتی میں کام کرتی ہو تم کرتی رہتی ہو میں اس کے ساتھ ساتھی البتہ گپ شپ بھی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ جو آئے بھی ہو رہے تھے اور میری بیٹی بھی پاس تھی اور ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی ایک سسٹر بھی آئی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ ہی سارے ہم ملجل کرنا ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے تو یہ دیکھیں جی ہم نے روٹی بیل دی اور اس کے اوپر یہ جو ہوتے ہیں نا کیا اسے کہتے ہیں یہ کاٹنے والے یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے میری فینڈ بھی کاٹ رہی ہے میں بھی کاٹ رہی ہوں پھر بعد میں میری بیٹی بھی آگئی ہے یہ دیکھیں جی تین ہاتھ آگئے میری بیٹی بھی آگئی ہے ہم سارے مل کرنا کسی نے سٹار پکڑ لیا یہ کٹنگ سے کیا اسے کہتے ہیں اس ٹائم میرے مائن میں اس کا نام لیا پلیز آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ مجھے جیسے یاد ہے میں بھی آپ کو ضرور اس کا نام بتاؤں گی تو سٹار پکڑ لیا سرکل پکڑ لیا یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے پیارے پیارے سے یہ سارے بسکیٹ جو نا ان کو ان کو نا ریڈی کر لیا یعنی اس طرح اوپر دباتے گئے تو یہ بسکیٹ سے نا ہمارے کٹ گئے اب جو ایکسٹر اسکیٹ کے آٹا لگا ہوا تھا نا دو لگی ہوئی تھی وہ ہم نے اتار لینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے بڑی پیاری لوگ میں ہمارے بسکیٹ ریڈی ہو گئے تھے اور سب سے بڑی بات بڑے سستے اور مزیدار بنے تھے یقین کریں مجھے تو بہت پسند آئے میں تو سوچ رہی ہوں ایسی چیزیں بچوں کے لیے بندہ گھر میں بنا کر رکھ لیں اور یہاں کچھ سمجھنا نہ لگے کہ آج بچوں کو ایوننگ ٹائم میں سنیکس کے طور پر کیا دیں ٹیفن میں کیا دیں تو آپ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں مجھے تو بہت یہ ریسپی پسند آئی اس کے بعد میں نے سمپلی تبے کے اوپر آئل ڈالا بلکہ میں ماشاءاللہ دیسی کی یوز کر رہی تھی تبے کے اوپر میں نے دیسی کی ڈالا اور سارے یہ جو بسکٹ ہم نے سٹار میں دل میں اور فلاور لک میں سرکل میں مون آپ پورے جو سرکل ہے نا اسے مون لک کہیں اور سٹار مون فلاور اور ہارٹ یہ ساری جو تھے نا ہم نے بسکٹ وغیرہ اس کے اوپر اس طرح سے رکھتی ہے اور ہلکی آگ نیچے سے رکھنیاں زیادہ تیز آگ نہیں رکھنیاں ورنہ یہ جل جائیں گے تو اس طرح سے نا ہم نے سب میں مل کرنا یہ ریڈی کر لیا یقین کرے بہت اچھا ٹائم ماشاءاللہ اللہ تعالی ایسے ہی ہمارا آپس میں پیار رکھیں اور اللہ تعالی زندگی کو ہمیشہ آسانیوں والی رکھیں آپ اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیمیل کو ضرور یاد رکھا کرے یہ دیکھیں جہاں ہم نے بسکٹ ڈال دیئے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سائیڈ پر لڑتے رہنا کہیں آسانا ہو کہ ایک سائیڈ پر ہم نے رکھا ہمیں پتا نہ لگے تو جل جائیں گے تو اس طرح سے اوائل ڈال کر ہم نے فرائی کر لیا تو ماشاءاللہ اسے بڑے ہی زبردست بسکٹ ہمارے تیار ہوئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس کی ریسپی مجھے لگیا اور سب سے بڑی بات بہت جھٹ پڑتے ہم نے پہلے چھوٹے چھوٹے وہ تیار کیے پھر اس کے بعد ہم نے بڑے بڑے فلاور سٹار وغیرہ وہ جو تھا فل بڑا سائز وہ تیار کر لیا اور اس کے بعد ہم نے ان سب کو پھلا کر اس طرح سے رکھ دینا ہے ایکچولی نون سٹک پین پر میں نے فرائی کی یہ تھوڑ سمپل جو توا تھا اس کے اوپر میں نے اس طرح سے پھلا کر دیا تاکہ یہ تھوڑے کرسپی ہو جائے اور ہم نے خوب اچھے سے فرائی کرنا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ کرسپی ہو جائیں گے تو میں نے تھنڈے ہونے کے لیے اس طرح سے توے پر رکھ دیا پھر میں نے ایک پین کے اوپر پاک کون بھوننے کے لیے یعنی رکھ دیا انہیں بھی میں نے سوچا پاک کون جو ہے یہ ریڈی ہو جاتے اور سب سے کوئک اور ایزیز کی ریسپی ہے اگر اچانک سے مہمان آجائیں یا آپ کا کچھ ایسی چیز کھانے کو دل کریں آپ فوراں سے پاک کون بنا لیا کریں مجھے بہت زبردست لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بناتے جانے ساتھ ساتھ ہم گپ شپ کر رہے تھے کچھ ٹائم کا پتہ نہیں لگا بس اسی طرح ہمارا ٹائم گزر گیا یہ دیکھیں اچھلنا شروع گیا ہم نے جلدی سے اوپر ڈھکن دے دینا تو بہت ہی تیزی سے یہ اچھلتے ہیں کنٹرول سے باہر جیسے آپ کہتے ہیں معاملہ ہو جاتا ہے اتنی تیزی سے اچھلتے ہیں باہر کھننے لگ جاتے ہیں تو یہ ساتھ میں میرے پاس میری بیٹی بھی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ جو اس کی سسٹر آئی تھی میری فرینڈ کے ساتھ وہ بھی تھی وہ اوپر ڈھکن دے رہے تھے کہیں ڈھکن نہ اچھل کے آ جائے ڈھکن کے اوپر نہ اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے کہیں ڈھکن بھی نہ اچھل کے باہر آ جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پاپ کون ٹیسٹی سے ریڈی ہو گئے اور یقین کریں اتنے ٹیسٹی یہ مجھے لگتے ہیں اور مجھے ایسا فیل ہو رہتا ہے جیسے ہمارے گھر سے باہر بس کی خوشبویں ہو رہی ہیں اتنی خوشبو اس میں سے آتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے چلیں جی اب ہم مل کر یہ جلدی سے کھاتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ کافی کا ہونا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ موسم چینج ہو گئے آج کل دل کرتا ہے کہ کافی پیئے تو آئی ہوپ آج کا آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کی طرف سے مجھے انام ہوگا اور سبسکرائب کرنے سے میری تمام نیو ویڈیوز فوراں آپ تک آ جاتے ہیں ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے مجھے پہلے سے سبسکرائب کیا ہے ان سبکہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں تو یہ لیجئے جی کوفی اور کوفی گرما گرم جو ہوتی ہے نا ایسی چیزوں کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتی ہے ویسے چائے بنالے کوفی بنالے ان دونوں چیزوں یہ جو دونوں چیزیں آئی تھیں کہ آپ کو میرے ولوگ ان دونوں چیزوں کے بغیر ادھورہ لگے گا کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے گر میں چائے اور کوفی مست ہمارے گر میں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے یوز ہوتی ہے میں دن میں ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کتنی بار چائے بناتی اس لئے میں اپنے ولوگ میں لازمی چائے کرتی ہوں چلیں جی مجھے اجازہ دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ